بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز ایم یور فیلو ٹریڈر ایوب رانا اینڈ یو آر واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو کمنگ ویک جو کہ فرسٹ آف اپریل سے فیفت آف اپریل تک جائے گا اس کے لئے انالائز کریں گے فرسٹ آف اپریل چونکہ یہ لیبر ڈی ہے تو لیبر ڈی ہے تو لیبر ڈی میں ہمارے پاس بینک ہولی ڈیز ہیں میں چینک کے بینک کم خلوز ہے چینک کے ایناری ایrog کم کلوز ہے ایو کیا یورو کا میں کلوز ہے Suppose Twitterає recommended of the week Monday پھو سکتا ہے یہ پوسٹ سیکشن لگے وہم پلیل آنگاع پر ڈی pai صف میں ہمارے پاس آمنی فیرو Ceilinho Ohler Small drei سکا spider نیسٹ اگر ہم دیکھیں اکانومیکل کلینڈر میں سیکنڈ میں یعنی کہ ٹیوز ڈے میں ٹیوز ڈے میں ہمارے پاس اسٹیلیا کا ریٹ کچھ ریٹ ہے اور آر بھی اسٹیٹمنٹ ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹیلیا کا گورنمنٹ آر بھی ہے گورنر اچھا گورنر کی سپیچ اور آفٹر دیکھ جو اپننگ ہے یو ایس ڈی کی تو ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس دن بھی ڈیٹنی ، جو کے اپنی نیدد ، نیza کنیس ہیں۔ ثرد می یو Carson ڈی می participating mijnکر ڈیٹرین اور دیٹا ہےIC ڈیٹیٹرین آپ دیکھیں تو ấyیٹ باننٹس ایٹ bistرینane کو ڈیٹ ہے گورنٹ کیمک§ 对ور�를 ڈیٹ عینitch پر bredウڈیز ساہ heroünk بید اورد اوڈوچیچٹ کے evaluات سکتا سکتا ہے after that fomc press conference بھی ہے تو wednesday important data ہوگا important دن ہوگا چونکہ fmc کا data ہے after that fourth of may thursday میں thursday میں japanese bank کی holiday ہے and after that ہمارے پاس یورو کا ریٹ ڈسین ہے monitory policy statement ہے usd unemployment claims ہے ecb press conference ہے یعنی کہ after that bank of canada کے گورن کی speech بھی ہے تو یہ تمام دن important data ہے جو کہ market drivers ہو سکتے ہیں اور market is week میں volatile رہ سکتی ہے جو ranges the market میں وہ ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہیں after that last day of the week 5th may friday میں ہمارے پاس important data ہے usd کا جس میں nfp data non-form employment change average only earning unemployment rate canadian employment change unemployment rate کا data ہے تو مندے کو چھوڑ کے تمام week جو ہے ہمارے پاس high impact data highly volatile week رہ سکتا ہے چلتے ہیں جی چارٹس کے دب اس سے پہلے ہم بات کریں ہمارے پرائیویٹ گروپ کی پرائیویٹ گروپ جو ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں whatsapp number میرا ڈسکرپشن میں given آپ مجھے contact کر کے اس کی information لے سکتے ہیں پرائیویٹ گروپ میں ہم صرف gold کو trade کرتے ہیں اس میں ہم تینوں sessions trade کرتے ہیں اور جس میں ٹوکیو ہو گیا اور UK and US دن کی دو я انٹرےڈز ہم active کرتے ہیں جو کی اگر set up بناتا ہے ہم لیتے ہیں stop loss ہمارا 50 50 یا سے لوگا رہتا ہے جبکہ ڈی بھی ہمارا ھانڈیٹ سے خیلوین last week ڈی ایک ہماری جو میرے گروپ میمبرز نے ایک دو ٹریڈز مس کر دی جو کہ میں نے کال دی تھی ان سے ایکٹیوڈنا ہوئی کچھ نے ایکٹیوڈ بھی کی تو اگر ان کو کیونکہ میں کاؤنٹ نہیں کروں کو کاؤنٹ کریں تو ہمارا دو تین سو پیپ کے پوفیٹ میں کلوز ہو رہا ہے توفیق تھا تھوڑا ایک دو اینجنگ ویق تھا دوسرا اوپر سے تھوڑی فنڈیمنٹل ڈیولیمیٹس بھی تھی اس لیے بریکیوین میں ہمارا ہی کلوز ہو رہا ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا کچھ ٹریڈز مس ہوگی جس کی وجہ سے آدھر وائز ہمارا بھی دو تین سو پیپ کے پوفیٹ موتا جو میرے گروپ میمبرز نے میس کی میرے کال چارٹس میں دیکھیں تو یہ ہے کہ ہاں دوسری بات یہ کہ میں اپنا کورس بھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں جو کہ صرف گروپ میمبرز کیلئے ہوگا ان کو فری افکرس پروائیڈ کیا جائے گا کورس میں یہ ہوگا کہ دوسری ویکلی دو یا تین ویڈیوز ان کو پروائیڈ کی جائیں گی جو کہ میسید ہے میرا پورا وہ میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ڈیلی بیاس نکالتے ہیں اس کے بعد ڈیلی بیاس نکالنے کے بعد کس طرح سے آپ چھوٹے ٹائم میں جاتے ہیں چار گھنٹے گھنٹے میں وہاں پہ اپنا سیلنگ یا بائنگ لیول نکالتے ہیں کس طرح سے بائنگ کے سیلنگ لیول پہ آپ اپنی انٹری فائنڈ کرتے ہیں کس طرح سے ساتھ ساتھ اپنے فونڈیمنٹل جو آپ کا انال سے ساتھ اس کو پوریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹریٹ کا سیکٹر کرتے ہیں وہ پھر کو ٹریٹ کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے یہ سب میں آپ کو سمجھاؤں گا جلتے ہیں جی چارٹ میں چارٹ میں دیکھیں تو فسٹ آف آل 10-year yield کا چارٹ ہے یہ 10-year yield کا جو چارٹ ہے منتھلی چارٹ ہے اس میں اگر دیکھیں تو منتھلی کینل ڈوڈی کلوز ہوئی ہے ڈوڈی کلوز ہونے کے بعد ابھی جو اس میں لیول جو اس کو ہولڈ کر رہا ہے 3.267 3.267 کا important level ہے اس لیول کے نیچے نکلتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھوں گا یہ منتھلی order block ہے strong area untested ہے 3.025 سے آپ کے پاس 2.63 میں جو ہے 10-year yields کو اس چارٹ اس area میں دیکھوں گا یہاں پہ اگر یہ آتا ہے تو یہاں سے اچھی ہے کہ اس کی bullish wave نکل سکتی ہے تو فیلحال کے لیے بیرش ہے نیچے میں اس کو 3.3 یا 2.8 کے لیے کو test کرتے ہو دیکھوں مثلی چارٹ میں weekly chart میں اس کی بات کے میں تو weekly chart again bearish رہا ہے اور اوپر اس نے swing high بنایا ہے کوئی swing high break نہیں کیا weekly chart میں ابھی تک یہ bearish ہے یہ high بنا یہ lower high ابھی یہ مزید جو ہے یہاں سے اپنے 3.5 کے لیے کو again test کر کے ڈاؤن آ سکتا ہے جس میں یہ آپ کو 3.2 and 3.1 کے لیے میں آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے 3.1 جو ہے یہ آپ کا یہاں پہ weekly fair value gap ہے اسے یا کوئی یہاں پہ test کرے گا تو یہاں پہ تھوڑے بھی test میں نکل سکتی ہے آپ کے and after that میں نے آپ کو بتایا ہے میں اس کو 2.8 یا 3 کے لیے میں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ آپ دیکھیں تو weekly order block بھی ہے منتلی لیول بھی میں نے آپ کو show کیا ہے تو overall میں اس کو ابھی bearish دیکھ رہا ہوں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں جی ڈیلی کے chart میں ڈیلی کے chart میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈیلی کے chart میں جیسا میں نے فرائی ڈی کے نال سے میں آپ کو بتایا تھا exactly الحمدللہ ویسا اس میں مومنٹ آئی ہے یہ جو تھا بولیش آرڈر بلاک تھا ہم نے اس کو تھرسڈے میں یہاں سے تھرسڈے ونسڈے میں یہاں سے بائے دیکھا اس کے بعد یہ بائے گیا یہ bearish order block تھا یہاں سے دیکھیں exactly order blocks نے کیسے perfectly کام کیا ہے market یہاں سے sell آئی ہے ابھی market نے نیا bearish order block بنایا ہے یہ یہاں پہ اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ ہے آپ کے پاس 3.524 سے 3.448 یہ نیو لی یعنی کے ریسنٹ لی پیش آرڈر بلاک ہے منڈے کمینگ ویک میں مارکیٹ اس آرڈر بلاک کو ٹیسٹ کر کے نیچے ڈاؤن آتے ہوئے 3.35 & 3.25 کے ایس کی liquidity جو ہے clear کر سکتی ہے order blocks کو آپ نے سمجھنا ہے تو order blocks کی ویڈیو میری چینل پر given ہے اس ویڈیو کے end میں card میں show ہو جائے گی order blocks کو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں order blocks میں کیسے perfectly کام کیا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سکویشن ایس کی ہمیں ڈیلی کی چارٹ میں بھی بیریش دکھائی دے رہا اور ہم 10 year yields کو ابھی تک سیل میں دیکھ رہے ہیں نیچ جلتے ہیں جی ڈی ایک سوائی کے چارٹ کی طرف ڈی ایک سوائی کو ہم منتھلی چارٹ سے انالائز کریں گے منتھلی چارٹ میں ڈالر انڈیکس کو دیکھیں تو ڈالر انڈیکس کیا ہے کہ تین منتھ سے ایک ایجا کو hold کیا ہے 104 سے آپ کا یہ 100.8 100.8 کی جو ہے نا یہ سپورٹ بنی ہوئی ہے سوائنگ لو بھی ہے منتھلی چارٹ میں اور میں یہ دیکھا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک بلیش آرڈر بلاک پر فیکٹ نہیں تھا لیکن بنا تھا ابھی یہ اگین پھر 102 103 کے ایجا کو ٹیسٹ کر کے اپنے اس 100 کے لیول کو بریک کر سکتا ہے اور نیچے کی طرف منتھلی اگر اس کے لیول دیکھیں تو منتھ میں میں اس کو کہاں دیکھوں گا yes i will see here 98 کے آس پاس یہاں پہ یہ آپ کا فیر ویلو گیپ ہے منتھلی 98 سے 101 کی آس پاس کا اس میں پہلے یہ ڈیپ ہو چکا ہے بٹ ابھی یہ اس کے لوہر لیول اور 98 کو ٹیسٹ کرنے جا سکتا ہے تو منتھلی میں میں اس کو بیریش دیکھ رہا ہوں ویکلی چارٹ میں اگر دیکھیں تو ویکلی چارٹ میں کیا ہے کہ یہ لیول جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب لازٹ ویک یہ یہاں پہ آئے میں نے کہا اس لیول پہ ابھی اس کو مزید سل نہ دیکھیں کہ کوئی اتنی بڑی کوئی فنڈیمنٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو کہ اس کو بھی سہے فند لوگ دے ویٹ ویٹ ایس پنٹATOR نے لی اہا ش Андدو ہمارکیٹ کو ٹل دیسی انسях فمنزی ایک رمزی اسڈیان کے بات جو ہے مرکیٹ اپنی کلی او ڈیریکشن لے گی تل میں جانا ہے ایسا failure ویڈ میں جانا ہے بائی میں جانا ہے آپ نے bus Hun بٹ میرا کیا اس پہ ای dran تکتا ہوا cuid جو دی سی انہے وہ ایکسپیکٹڈ نے ѣ 83 بیسے پوائنٹ ایٹ آئی ٹوینٹی فائی بیسے پوائنٹ ایٹ آئی کی بات جو ہے پچھلے ایک منت سے ہو رہی ہے جو کہ مارکیٹ ابزارب کر چکے جس کا امپیک اور ٹوینٹی فائی بیسے پوائنٹ اتنا بڑا ریٹ ہائی نہیں ہے جو کہ مارکیٹ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی کی طرف لے جائے گا ٹرینڈی چینج کر دے گا مارکیٹ کیسا کوئی لیول بیسے پوائنٹ ایٹ آئی کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم ابھی ریٹ ہائی کو سٹاپ نہیں کرنے لگے ہم اپنی دو تین میٹنگ میں آگے ریٹ ہائی کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک پوزیٹیف چیز ہوگی کیونکہ مزید ریٹ ہائی کریں گے لیکن اگر وہ کہتے ہیں وہ ہم مزید ریٹ ہائی کریں گے اور یہ ہمارا ریٹ ہائی تا ہے then it will be a negative news for dxy and positive data for gold so یہ جو ہے ہمیں ان کی میٹنگ میں سننے کو جو ملے گا تو اس پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے otherwise اگر 25 basis points تک رہتے ہیں تو وہ جو ہے gold کے لیے positive چیز ہوگی dollar index کے لیے negative چیز ہوگی 25 basis points سے اوپر چلے جاتے ہیں 50 basis points تو پھر وہ ایک strongly positive چیز ہوگی dxy کے لیے but expected بالکل نہیں ہے کہ وہ 25 basis points سے اوپر جائیں کیونکہ ان کے پاس room available نہیں ہے اتنا ریٹ ہائی کرنے کا بھی کلحال کے لیے dollar index کو ہم مزید نیچے دیکھیں گے ڈیلی کے چارٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سیٹویشن ہے ڈیلی کے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو last two weeks سے یہ اس کی range ہے جس کا high ہے آپ کے پاس ڈی ون ڈی و ٹو پائنٹ ٹو اینڈ لو ہے ڈی ون ڈی و ٹو پائنٹ ٹو کے ڈی و ٹو پائنٹ ٹو کے اگر کوئی ڈیلی کلوزنگ آئے تو ہم کہیں گے کہ یہ بولیش ہوا ہے ادھروائز یہ اس ایڈیا سے اگین ابھی بیریش ہے سیل میں رہے گا 100.6 100 ڈو کے لیول سکت دیکھنے کو مل سکتا ہے لانگر ٹرم جو میں نے آپ کو اس کا ٹارگٹ بتا ہے وہ 98-99 تک میں اس کو دیکھ رہا ہوں چار گھنٹے کے چارٹ میں سے ہم دیکھیں تو چار گھنٹے کے چارٹ میں اس نے کل جو ہے ایوڈنگ میں یہ اپنا سویں گھائی بھی بڑک کیا بٹ یہ سسٹین نہیں کر پائے اپنے لیول سے اوپر یعنی کے بولیش ابھی یہاں پہ یہ چار گھنٹے میں بیریش آرڈر بلاک بنایا ہے اس نے بیریش انگل فنگ کینٹل بنائی ہے منڈے کمیگ ویگ میں اس ایرے کو تیسٹ کرے گا یہاں سے پھر یہ ڈاؤن ون ڈیو ون پوائنٹ ٹو اینڈ ون ہنڈڈ کے آس پاس آ سکتا ہے ڈیو ون ڈ ون ڈ ون ڈ آنڈڈ کے آس پاس تو فلال کے لیے بیریش ہے کلتے ہیں جی گولڈ کے چارٹ کی تف منتلی چارٹ میں ہم اس کو دیکھیں گے اچھا منتلی چارٹ میں ایک بہت میں یعنی کہ کہہ لیں سرینج یا نیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ اس کو اگر تو لائن چارٹ میں دیکھیں کلوزنگ ویلیو آپ اس کے دیکھیں نا کوئی بھی منتلی کلوزنگ آٹ تک گولڈ کی 1978.6 سے اوپر نہیں آئے یہ پہلا منت ہے جو کہ آپ کو 1978.6 سے اوپر کلوزنگ دے چکا ہے بولیش کلوزنگ ہے 1989.7 پہ کلوزنگ ہے تو یہ ایک سٹرانگ بولیش کلوزنگ ہے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ بولیش آرڈر بلاگ بھی تھا میں نے آپ کو پسلے دو ویک سکینال سیز میں بتایا تھا ابھی کے لیے کیا ہے کہ مارکیٹ منتلی چارٹ میں بولیش ہے ایٹیسمنٹ ٹھوڑی لے سکتی ہے جس میں آپ کے پاس 1960 50 کے لیولز ہیں اگر مارکیٹ آتی ہے تو یہاں سے اس کو بائے کریں اور آپ کا لانگر ٹرم جو ٹارگٹ ہے وہ اس میں 2075 ان ٹونٹی ونڈی ونڈیٹ ہو سکتا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک تو فنڈامنٹل ریزن ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں جو گولڈ کو سپورٹ کری ہیں یو ایس کی ایک آنمی سلوڈ ڈاؤن ہو رہی ہے پوائیٹ ٹھوڑی کچھ ہے اگر ہم ٹیکنکلی اپنے انالسٹس کے مطابق دیکھیں تو گول ہم بات کرتے ہیں لیکنٹی کی یہاں پہ کیا تھا سولہ سوٹس کی لیکنٹی بنا تھا گولڈ نے اس کی لیکنٹی کلیر کی یہاں سے گولڈ اوپر چلا گیا اب اوپر کی جو لیکنٹی ہے وہ 2074.8 کی ہے اب اس لیکنٹی کو گولڈ کلیر کرنے جا سکتا ہے 2075 کے اوپر لیکنٹی کلیر کر کے یہاں سے اگر کوئی سیلنگ ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے فنڈمنٹی ٹیکنکلی تو پھر اس کو سیل دیکھا جا سکتا ہے this is my view on منتلی چارٹ گول پازیٹیو ہے منتلی چارٹ میں نیکس دیکھتے ہیں جی ویکلی چارٹ میں دیکھیں تو تقریبا چار ویٹس ہو گئے ہیں گولڈ جو اپنے اس ایزا کو ہولڈ کی ہوئے جو اس نے یہ ایزا بنایا تھا نیٹین سیونٹی نائن سے نینٹین سکسٹی نائن یعنی کی ایٹی سے سیونٹی کا یہ ایک بولیش آرڈر بلوک سینس دے رہا یہ ایلیا اس نے ابھی تک گولڈ کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور نیکسٹ ویک کے لیے بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ڈیلی کے چارٹ میں جی گولڈ کو دیکھتے ہیں تو دیلی کے چارٹ میں کیا ہے گولڈ رینجنگ ہے گلاس ٹو ویک سے ابھی اس وی کے رینج ٹوٹ جائے گی کسی نہ کسی سائیڈ پہ ابھی اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ایمپورٹنٹ لیول ہے نائنٹین سیونٹی تری سیونٹی تری کے نیچے کوئی ڈیلی کلوزنگ آتی ہے تو پھر یہ بیریش ہوگا پٹ آئی تنگ نائنٹین سکسٹی ایڈی ایس یہاں پہ مارک کر لیتے ہم نائنٹین سکسٹی ایٹ ایمپورٹنٹ ایریا ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ سے ایٹی ون یہ یہ دیکھیں یہ مارکٹ کو ہولڈ کر رہا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں بائی کی موو میں ہیل کی کینڈل اس کے اوپر کلوزنگ پھر یہ یہاں پہ تھوڑی بولیش ایکٹیوٹی ہوئی ہے یہ ایمپورٹنٹ لیول ہے آرڈر بلاک پراپر تو نہیں ہے بٹ سینس آرڈر بلاک کی تو سکسٹی ایٹ سیونٹی کا یہ جو میں آپ کو بتایا ہے یہاں پہ اگر آپ کو گوڑڈ ملتا ہے بولیش ایویڈنس دیتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ اپورچنیٹی ہوگی بائنگ کی ٹکسٹی سیونٹی کے جو ہمیں یہاں سے آپ اس کو بائی کریں ٹو تھوزن فیفٹی اینڈ سیونٹی کے لیے یہ ایسا کچھ اس میں ہو سکتا ہے نیکس ٹویک کے لیے بٹ اگر کوئی بھی ڈیلی کی کٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں گولڈ کو پاسٹیف دیکھا ہوں بیفور ڈیسین گولڈ رینج میں رہ سکتا ہے آپ اس کو بائی میں نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کسی نے ایسین کو فالو کیا تو سوری لاسٹ منت میں یعنی کے لاسٹ جو ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا ٹوینٹی فائی بیسٹ پوائنٹ ریٹ ہوا اس کے بعد گولڈ نے بائی کی ریلی دی تھی گولڈ ٹوینٹی فائی ڈیلی کے چارٹ میں یہ جسٹ ایک آورویو ہے مارکیٹ کا باکی ٹرے ڈیلی کے لیے ہم ڈیلی کے ناس میں شیئر کریں گے اس میں فنڈیمینٹل ڈیلی کا شیئر کریں گے یہ نیس کو انیلائز کریں گے ابھی کے لیے ڈیلی کے چارٹ میں آپ کے پاس جو ہرینج ہے وہ ہے 2012 2012 سے آپ کے پاس 1960 آپ کہہ لیں اس 1960 کہہ لیں یہ ایک بڑی رینجل لوگ ڈیلی کی بات میں تو 1968 ہے ایمپورٹنٹ لیول چار گھنٹے میں کون سا ہے ایمپورٹنٹ لیول ابھی کے لیے 1995 ہے 1995 کے اوپر چار گھنٹے کی کوئی بھی کلوزنگ آئے گی تو یہ آپ کو 2012 لگا دے گا 2012 سے پھر آپ اینج میں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اگر تو اینج بیفور داری ٹاکسی سینج میں یہاں پہ آپ سل دیکھ سکتے ہیں اگر 2012 سے اوپر پھر چار گھنٹے کی کلوزنگ آئی تو پھر یہ ہے سٹرانگلی بلیش سٹرانگلی بلیش دیکھ سکتے ہیں لیکن 2019 1995 کے نیچے رہتا ہے منڈے ٹیوزے میں تو آپ اس کو سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اس ایرے میں یہاں پہ بڑک سٹرکچر دیکھ کے پانچ منٹ پاندہ منٹ کہیں ہاں سے اس کو سیل کریں کافی ڈرگر آپ کا سیونٹی سیکس ڈ سیونٹی ہو سکتا ہے بٹ آئی ویل تید آئے یا آپ کہہ لیں کہ سیونٹی ٹو سیسٹی سکس اسے ایرے کو میں بائیں کنسیڈر کروں گا یہاں سے مجھے کوئی اچھی بائیں ملتی ہے تو میں اس کو ھولڈ کروں گا سوال ٹو تھوزن ٹو ویلرین ٹو ثوزن ٹیٹی یہ آئے ہیں سکسٹی سے فٹی ٹو کا ہے انہی سیونٹی ٹو سے سکسٹی ایٹ کی یہ دو نوے یا آپ کے امپورٹنٹ ایرز ہیں ایک جو ہے چار گھنٹکا فیر بلو گرپ ایک ڈیلی کا آرڈر بلاک ہے یہ دو لوگ یہ بھی تک آرڈر بلاک جو ہے 60 والا ابھی تک انتیسٹڈ ہے یہاں پہ آپ کو مرکت ملے تو بائی کریں آمین نکال لیکن جی اپنا میں نے بولا ہے اس کا سمجھ گئے سمجھ یہ ہے کہ گول جو ہے اوہرال بولی شہر سکتا ہے ریٹس کریسے ان کے بعد 25 بیسے ریٹس کے لیسے ان کے بعد بات بیفور داریٹس اپ جو ہے 2012 سے انٹین سیونٹی کی سرینج میں سل بائی کر سکتے ہیں باقی آپ مجھے ڈیلی کی ویڈیوڈیوز میں میں فوالو سکتے ہیں Și میں prochain پاک جو جا کا گیا ہوں ا centro word سک preocنت ایک کارقے طرف الرالحیاں john wash rap dope V항 جل سکتے ہیں کہ ڈی مایا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو ڈیلی کی م MITREAT